سپریم کورٹ کی جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے اس کو ڈیشمیش کرنے کے بعد میرے پترکار مطروں کے بہت سے ٹیلی فون کالز آ رہے ہیں کہ ہمارا اس کو لے کر کے کیا ریاکشن ہے تو ہم اس کے سندرب میں یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلے ہی ڈی لیمیٹیشن کمیشن کا ملنے سے بہشکار بائی کارٹ کیا تھا کیونکہ ہماری یہ مانگ تھی اور عوامی مواقف ہے یہ جمہو کشمیر کی عوام کا کہ جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی جو حد بندی ہو وہ دو ہلار اکیس کے سینسز کے مطابق ہونی چاہیے یہ نمبر ایک ہے اور ساتھ میں ہماری یہ مانگ تھی کہ پہلے ریاست کا درجہ ہمارا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پینتی سے کہ سنوائی سپریم کورٹ میں جلد سے جلد ہونی چاہیے تھی اور سپریم کورٹ نے ہمارا سوادہ بھی کیا تھا کہ دشہرے کے بعد تین سو ستر پینتی سے اور ریاست کو توڑنے کے اوپر وہ سنوائی شروع کریں گے اور ہم آج بھی ارسی اپنی مانگ کو لے کر کے کھڑے ہیں اور اسی لیے ہم نے بہشکار بھی کیا تھا بائیکارٹ کیا تھا ڈی لیمیٹیشن کمیشن سے ملنے کا کہ آپ جو سینسز حد بندی ہے وہ دو ہزار اکیس کے سینسز کے مطابق کروائیں اور آج بھی ہم پھر مانگ کرتے ہیں کہ جو پھر سے جمہو کشمیر میں ڈی لیمیٹیشن کروائی جائے اور دو ہزار اکیس کے سینسز کے مطابق کروائی جائے اس لیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ سپریم کورٹ نے اپنی ویزیڈم کے ساتھ اور اپنے سوچ کے ساتھ ویجن کے ساتھ دیا ہے اس میں ہم کوئی انٹرفیر نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کی پارٹی ہی نہیں ہے اور دوسرا ہم یہ کہیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو دھائی دابا کرتی ہے جمہو کشمیر میں چناف کروانے کا اب تو ڈی لیمیٹیشن کی ریپورٹ بھی آگئی ووٹر لسٹے بھی ہوگئی اب چناف کیوں نہیں کرواتے آپ کروائیے چناف اسمبلی کے لیکن ہم سپریم کورٹ سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور ماننیے سپریم کورٹ جل سے جل تین سو ستر پینتی سے ہمارے ریاست جو انکانسٹیچوشنل گیر سمویدانک طریقے سے توڑا گیا ہے اس کی سنوائی بھی جل سے جل کرے اور لائیو ٹیلی کاست کرے اور یہ سپریم کورٹ سے ہماری گبھار ہے کہ انہوں نے ہماری ریاست کو توڑ کر کے تین سو ستر پینتی سے چھین کر کے ہماری ریاست کو پانچ اگس دو ہزار انیس کو برباد کر دیا اور الہاق کی شرطوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس لیے ہم اپنی مانگ کے اوپر کھڑے ہیں